تیرا خط آنے سے دل کو میرے آرام کیا ہوگا خدا جانے کی اس آغاز کا انجام کیا ہوگا نمسکار میں ہوں راجیب اور آپ دیکھ رہے ہیں گھومتا ہوا اینا کورونا اور اس کی وجہ سے ہوئے لوگ ڈاؤن نے زندگی کی رفتار پر بریک لگا دیا ہے لیکن ہمارے پی ایم نرندر موڈی شاید شیکسپیر کے پکے بھکت ہیں اسی لیے ہوئے شو مست گو آن پر عمل کر رہے ہیں اس سے کسی کو کیا فرق پڑتا ہے کہ دیش میں کورونا کے کارن کچھ ہزار موتیں ہو گئیں کسی کو کیا فرق پڑتا ہے کہ ڈیرھ دو لاکھ لوگ بیمار پڑ گئے کسی کو کیا فرق پڑے گا کہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے کروڑوں لوگوں کی نوکری چلی گئی اور لاکھوں لوگ سڑک پر آ گئے ان چھوٹی موٹی باتوں سے اگر ستہ دھیشوں کے ماتھے پر بل پڑنے لگے تب تو ہو گیا شاہسن بھائی سچ تو یہ ہے کہ راج کرنے کے لیے ان چھوٹی موٹی باتوں کی پرواہ نہیں کیا کرتے بلکہ دیش میں امن چین اور خوشحالی کے سپنے دکھانے کے لیے جشن منانے کے موقع تلاشے جاتے ہیں تاکہ حضور اعلیٰ کو خوش دیکھ کر جنتہ بھی خوش رہنا سیکھے دراصل بھاجپا نے اسی مہان ادیش کے ساتھ اپنی ستہ کی چھٹویں سالگرہ منانا تیع کیا ہے سوشل ڈسٹنسنگ کا نیم نہیں ہوتا تو آتیس بازی کے نظارے اور مٹھائیوں کے ڈھیر جنتہ کو دکھائے جاتے لیکن ابھی کیول ڈیجیٹل جشن سے کام چلانا پڑ رہا ہے اس لوگ ڈاؤن میں لوگوں نے بہت سی پرانی عادتوں کو اپنا لیا ہے ٹی وی کے شو بھی تیس بتیس سال پرانے دکھائے جا رہے ہیں جسے لوگ بڑے شوق سے دیکھ رہے ہیں اور موقع کی نزاکت کو بھاپتے ہوئے موڈی جی نے بھی اپنے سرکار کی سالگرہ پر ریڈیو یا ٹیلی ویجن کی جگہ اس بار چٹھی پتری کا طریقہ آزمائیا ہے اور ایک خط جنتہ کے نام لکھ بھیجا ہے کیندر میں نریندر موڈی کے نتریتو میں بنی NDA سرکار کے دوسرے کاریکال کو ایک سال پورا ہو گیا اس موقع پر بیتے ایک سال کی اپلپجیوں کا ذکر کرتے ہوئے پی اے موڈی نے دیشواسیوں کے نام میں خط لکھا چٹھی کی شروعات میں انہوں نے لکھا ہے کہ کورونا مہاماری کے کارن سامانے پر اسثتی نہیں ہے اور اس وجہ سے انہیں دیشواسیوں کے نام پتر لکھنا پڑ رہا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ دیش پچھلے ایک سال میں اعتیحاسک نرنیوں اور وکاس کی ابھوت پوروگتی کے ساتھ آگے بڑھا ہے لیکن پھر بھی مجھے پتا ہے کہ اب بھی بہت کچھ کرنا باکی ہے دیش کے سامنے چنوٹیاں انیک ہیں سمسیائیں انیک ہیں میں دن رات پریاس کر رہا ہوں مجھ میں کمی ہو سکتی ہے لیکن دیش میں کوئی کمی نہیں ہے اور اسی لیے میرا وشواس سویم سے زیادہ آپ پر ہے آپ کی شکتی آپ کے سامرث پر ہے انہوں نے چٹھی میں اپنی سرکار کے کچھ فیصلوں جیسے جمہو کشمیر, رام مندیر, تین تلاک اور ناغرکتہ سنشودن بل کا ذکر کیا ہے اور ساتھ ہی کورونا مہاماری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا کہ کوئی بھی مشکل پرستی ہمارے بھوشی کا نیرنے نہیں کر سکتی اس موقع پر موڈی جی اپنی لوگ پریعتہ ثابت کرنے سے بھی نہیں چوکے اور لکھا کہ تالیت حالی بجانے اور دیا جلانے سے لے کر بھارت کی سیناؤں کے ذریعے کورونا واریئرز کا سممان اور جنتہ کرفیو یا دیش واسی لوگ ڈاؤن کے دوران نیموں کیا نشتہ سے پالن ہر اوسر پر آپ نے یہ دکھایا کہ ایک بھارت ہی شرشت بھارت کی گارنٹی ہے غور طلب ہے کہ یہ سارے کام موڈی جی کے کہنے پر دیش کے بہت سے لوگوں نے کیے اور اس طرح موڈی جی نے انہیں شکریہ آدھا کر دیا تاکہ اگلی بار پھر ہوئے ایسے ہی کسی سٹنٹ کے لیے خوشی خوشی تیار ہو جائیں ان دنوں موڈی جی نے آتم نیر بھارت کا نیا راگ شروع کیا ہے اسے سمیہ کی مانگ بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ ابھیان ہر ایک دیش واسی کے لیے ہمارے کسان ہمارے شرمک ہمارے لگو دیمی ہمارے سٹارٹ افس سے جڑے نوزوان سبھی کے لیے نئے افسروں کا دور لے کر آئے گا تو صاحب اچھے دن آئیں گے سے اب ہم آتم نربر بننے کے دور میں شفٹ ہو چکے ہیں اچھے دن کیسے آئیں گے یہ بھی جنتہ کو پتا نہیں تھا اور اب آتم نربر کیسے بنیں گے اس کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کہا جاتا ہے کہ موڈی جی سپنوں کے سوداغر ہیں وہ اس طرح سوداغ کرتے ہیں کہ انہیں ہمیشہ منافع ہی ہوتا ہے لیکن ذرا دیش کی جنتہ کے بارے میں سوچ کر دیکھئے کیا جنتہ کو بھی منافع ہوتا ہے جی نہیں دیش کی جنتہ تو ٹھگی جاتی ہے چھے سالوں میں نہ اسے مہنگائی سے نزات ملی نہ ہر سال دو کروڑ نوکریہ ملی نہ بھرشتہ چار سے چھٹکارہ ملا اور نہ ہی سب کے خاتے میں پندرہ پندرہ لاکھ روپے جمع ہوئے اُلجھن یہ ہے کہ جنتہ یہ بھی نہیں جانتی ہے کہ خود کے ٹھگے جانے کا درد کس سے بیان کریں کہاں جا کر شکایت کریں کیونکہ جو بھی شکایتی آواز اٹھاتا ہے تو اس میں دیش بھکتی کے سبوت ڈھونڈے جانے لگتے ہیں مودی جی نے اپنی چٹھی میں لکھا ہے کہ ورش 2014 میں دیش کی جنتہ نے دیش کی نیتی اور ریتی بدلنے کے لیے ووٹ کیا تھا لیکن جنتہ تو یہ دیکھ رہی ہے کہ پچھلے چھے سالوں میں صرف دیش کی نیتی ریتی ہی نہیں بدلی بلکہ دیش ہی بدل گیا ہے بھوگلک طور پر بھی اور مانسک طور پر بھی اپنے خط میں پی ایم نے اپنی سرکار کے ان فیصلوں کو بھی جنتہ کی اپلابدیاں بتایا ہے جس سے جنتہ کے ایک بڑے سموہ کے حط نہیں جڑے تھے بلکہ کچھ لوگوں کی بھاوناتماک بھوک شانت ہوئی تھی انہوں نے لکھا ہے کہ راشتری ایکتہ اور اکھنڈتہ کے لیے آرٹیکل تین سو ستر کی بات ہو سدیوں پرانے سنگھرش کے سکھد پرینام رام مندر نرمان کی بات ہو آدھونک سماج بیوستہ میں رکاوٹ بنا ٹرپل تلاک ہو یا بھارت کی کرونا کا پرتیک ناغرکتہ سنشودھن کانون ہو یہ ساری اپلابدیاں آپ سبھی کو یاد ہیں یہ صحیح بات ہے کہ یہ سارے مدے بھاجپا کے چناؤی گھوشنا پتر کا سالوں سال حصہ رہے ہیں اور آر ایس ایس کی منشا بھی ہندوٹو پردھان دیش کے نرمان کی رہی ہے اس نظریے سے دیکھیں تو اسے بھاجپا کی سفلتہ ہی مانا جائے گا لیکن ان فیصلوں کے پیچھے جن لوگوں کو درد بھگتنا پڑا کیا ہوئے بھی اسی دیش کے ناغرک نہیں ہیں جمہو کشمیر مہینوں سے بندھک کی طرح بن گیا ہے رام مندر کا نرمان بھی شروع ہو گیا ہے لیکن بابری مسجد گرانے والے اب بھی سزا سے بچے ہوئے ہیں سی اے اے کے کارن دیش کتنا اشانت کتنا وچھلیت رہا شاہن باغ جیسے کئی دھرنا ستھل ویرود کے نئے پرتیک بن گئے لیکن کیا ان سب کو اتحاس کے پننوں سے مٹانا آسان ہے ویسے بھاجپا کے شاسن میں اتحاس کے پننوں میں بہت سارا پھیر بدل ہوا ہے اسی لئے ممکن ہے کہ آج کے دور کی کالی یادوں کو بھی اتحاس میں دفن کر دیا جائے گا تاکہ ان کے حساب سے موڈی جی کا ملیانکن کبھی نہیں ہو کیول انہیں ویدیشوں میں بہبہی اور دیش میں بہو سنکھکوں اور دھنپتیوں کو پسند آنے والے فیصلوں کے لیے یاد کیا جائے خیر بھوش کسے کس روپ میں یاد رکھے گا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن دیش کا جو برطمان ہے اسے تو جنتہ دیکھ بھی رہی ہے اور بھگت بھی رہی ہے سال دوہزار بیس دنیا کے لیے کسی بھیانک سپنے کی طرح ہے دوہزار انیس میں بھاجپا دوبارہ پہلے سے ادھک بہومت سے ستہ میں کیا آئی اس کے تیور ہی بدل گئے پانس سال تک جو بھومکائیں باندھی گئی تھی انہیں بیوہار میں اتارنا شروع ہو گیا رام مندر نرمان کا راستہ صاف ہوا کشمیر کا وشیش درجہ چلا گیا اور وہ دو حصوں میں بٹ گیا ویپکش کے اور جنتہ کے بھاری ویروہد کے باوجود سی اے اے این آر سی پر سرکار کی منمانی چلتی رہی جن راجیوں میں بھاجپا ستہ سے باہر تھی وہاں اس نے اپنے پیر جمانے کی کوششیں شروع کی کرناٹک میں ستہ ہتھی آئی مہاراشتر میں آدھی رات کو سرکار بنانے کی کوشش کی جو چند گھنٹوں میں ہی دھست ہو گئی کرونا کے بھائیابہ سنکٹ کے باوجود مدھے پردیش میں بیدھائکوں کی خریدی چالو رہی اور آخرکار بھاجپا نے سرکار بنا لی ستہ کے لیے نیتکتہ کو سریاں نیلام کرنے کے باوجود بھاجپا کا دعویٰ ہے کہ وہ دیش سے بھرسٹا چار کو مٹا دے گی لیکن پی ایم کیرز کا حساب کتاب دینے کی اس کی کوئی منشا نہیں ہے نہیں اسے کورونا کے کٹھن سمیں میں پونجی واد کا کھیل کھیلنے میں کوئی ہچک ہو رہی ہے ایک اور آتمن نربھر بننے کا منتر جنتہ کو دیا جا رہا ہے تو دوسری طرف کامگاروں کے ادھکاروں میں کٹاؤتی کی جا رہی ہے وکاس کی آر میں بڑی چطورائی سے شرم کانونوں کو کمزور کر اسے ادیوگ پتیوں کے منافعے کے مطابق ڈھالا جا رہا ہے دیش میں دو مہینوں کے لاؤگ ڈاؤن میں 12 کروڑ لوگوں کے بیرزگار ہونے کی آشنکہ ہے اس سے پہلے جب سب کچھ سامانے تھا تب بھی بیرزگاری 45 سال کے اجتہ مستر پر تھی زندہ رہنے کے لیے روجگار تو چاہیے ہی لیکن اب وہ نوکری دینے والوں کی منمانی شرطوں پر ملے گا اور اس کی پوری بیوستہ موڈی سرکار نے کر دی ہے تو موڈی جی کے لاؤگ ڈاؤن کے فیصلے نے لاکھوں لوگوں سے ان کا یہ سخچین بھی چھین لیا انہیں ہاتھ پسار کر بھوجن لینے پر مجبور کر دیا حالانکہ سرکار کو اب بھی لگتا ہے کہ کورونا سے نپٹنے کا ان کا طریقہ جو ہے بلکل صحیح ہے ایک دم صحیح قدم ہے موڈی جی کو تو لگتا ہے کہ یہ لڑائی لمبی ہے لیکن ہم ویجے پتھ پر چل پڑے ہیں پتہ نہیں ان کا ویجے پتھ کون سے سیمنٹ یا پتھر سے بنا ہوا ہے جس پر گریبوں کا خون پسینہ ان کے پیروں کے چھالے نظر ہی نہیں آ رہے ہیں دیش کا عام آدمی تو فیلحال ویجے پتھ پر نہیں ہے بلکہ سنشے کے پتھ پر چل رہا ہے کہ نہ جانے کب کہاں سے کوئی آفت اس پر ٹوٹ پڑے جب انسان کے پاس روزگار مکان سواست سبیدھاؤں کا آسرہ نہیں رہتا ہے تو دن ایسے ہی ڈرڈر کے گزارنے پڑتے ہیں اور بھرستچار کرنے والے آرام سے رہتے ہیں کورونا سنکٹ میں دن رات سیوہ میں لگے ڈاکٹروں اور سواست کرمیوں کے لیے موڈی جی نے تالی بجوائی اور پھول بھی برسائے لیکن علاج کے دوران سرکشہ کے لیے ضروری پی پی ای کٹ کی کمی سے لمبے سمیتک ڈاکٹرز نرسے سواست کرمی جوجتے رہے کئی جگہ اسے لے کر بھرود پردرشن بھی ہوئے اور اب بھاجپا شاسط راجہ ہیمачل پردیش میں پی پی ای کٹ گھوٹالا سامنے آیا ہے جس میں ایک ناٹکیے گھٹنا کرم میں منگلوار کو اچانک بھاجپا دیکش ڈاکٹر راجیو بندل نے اسطیفہ دے دیا دراصل کچھ دنوں پہلے ایک آڈیو کلپ سامنے آئی تھی جس میں کتھت روپ سے ہیلتھ سرویس کے ڈائریکٹر ڈاکٹر اجے کمار گھوٹا کو پانچ لاکھ روپے کے فائننشیل کنسیڈریشن یعنی ویتیہ ویچار کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنا گیا تھا یہ باتچیت ایک بیعپاری کے ساتھ تھی جو کی پی پی ای کٹس جیسی سواستے سیواؤں سے جوڑی ضروری چیزوں کی سپلائی سواست بیبھاگ کو کرتا تھا یہ آڈیو کلپ جب مخیمنتری کے پاس پہنچی تو ویجیلینس اور انٹی کرپشن بیورو نے ڈاکٹر گپتہ کو 20 مئی کو گرفتار کر لیا اس گرفتاری سے ایک دن پہلے بندل اور ڈاکٹر گپتہ کی ملاقات ہوئی تھی ہیلتھ سرویس سے جڑے اس گھرہشتہ چار کو لے کر بی جے پی کے ورشت نیتا اور پورو مخیمنتری شانتہ کمار نے موڈی جی کو پتر بھی لکھا تھا کہ یہ کوئی اپراد نہیں بلکہ پاپ ہے اور شرمناک ہے ادھر کانگریس بھی اس گھوٹالے کے خلاف آواز اٹھا رہی تھی حالانکہ اس نے بھی کبھی بندل کا نام نہیں لیا لیکن پھر بھی منگلوار صبح تک موڈی سرکار کے کاریکال کی چھٹویں ورشگانٹ کی تیاریوں میں لگے راجیب بندل نے اچانک نیتکتہ کے اچھ آدھار کا حوالہ دیتے ہوئے اپنا اسطیفہ پارٹی کو سوپ دیا ایک بارگی یہ اسطیفہ سوچھا سے دیا گیا لگتا ہے لیکن جانکاروں کا ماننا ہے کہ دلی کے دواب کے کارن ڈاکٹر راجیب بندل کو اپنا پد چھوڑنا پڑا ہے راجیب بندل کا کہنا ہے کہ کچھ تک تو بی جے پی کو فہسانے کے لیے جھوٹے آروپ لگا رہے ہیں اور ڈاکٹر گپتا کی گرفتاری کے ساتھ اسے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اس سنگٹھن کے پرمک کے روپ میں انہوں نے نیتک آدھار پر اسطیفہ دینے کا نیرنے لیا ہے اگر بات بھاجپا کو فہسانے کی ہی تھی تو پھر سیدھے مکہ منتری کو اسطیفہ دینا چاہیے تھا بیپکش کے نیتا مکہ شگنیوتری نے صحیح کہا ہے صحیح سوال اٹھایا ہے کہ اگر بندل نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی خرید میں کچھ بھی نہیں کیا ہے اور ڈاکٹر گپتا کی گرفتاری سے ان کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے تو پھر انہوں نے اسطیفہ کیوں دیا کیا اس طرح کے ناٹکیے گھٹنا کرم سے یہ سنکیت نہیں ملتے ہیں کہ کسی گمبھیر ماملے پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جارہی ہے ادھر بھاجپا شاسط راج گجرات میں بھی دوشیوں کو بچانے کا کھیل چل رہا ہے ذرا دیکھیں اس ریپورٹ کو گجرات ہائی کورٹ میں کورونا مہاماری اور پروازیوں کی سمسیاؤں سے سمبندھت جنہیت یاچیکاؤں پر جسٹس جی بی پردیوالا اور علیش جی بورا کی پیٹھ نے بیتے کچھ دنوں میں راجی سرکار کو اتردائی ٹھہرانے والے کئی مہتوپور نردیش دیئے تھے کورٹ نے سواستہ سیواؤں کو لے کر بھاجپا سرکار کو کڑی پھٹکار لگائی تھی اور احمد آباد سیویل اسپتال کو کال کوٹری جیسا کہا تھا پیٹھ نے گیارہ مائی کو کچھ میڈیا ریپورٹس پر سنگیان لیتے ہوئے کہا تھا کہ ہر دن سیکڑوں کی سنکھیا میں پروازی مزدور اپنے بچوں کے ساتھ راجی کے الگ الگ حصوں میں دیکھے جاتے ہیں خاص کر ہائیوے پر ان کی ستھی ایک دم دینیے ہے آج کی تاریخ تک وہ امانویہ اور بھائیوہ ستھی میں رہ رہے ہیں اس کے بعد احمداباد پردیوالا اور بورا کی پیٹھ اس سمیں سرکھیوں میں آگئی جب انہوں نے 22 مئی کو ایک نردیش میں کہا کہ احمداباد سیویل اسپتال کال کوٹری جیسا یا اس سے بھی بدتر ہے پیٹھ نے بیٹے دینوں کورونا مہماری کو لے کر راج سرکار کو سہی دھنگ اور ذمہ دار ہو کر کارے کرنے کے لیے کئی مہترپور نردیش دیئے تھے ساتھ ہی ججو دوارہ اوچک نرکشن کرنے کو لے کر اسپتالوں کو تیار رہنے کو بھی کہا تھا لیکن اب ان ماملوں کی سنوائی مکھے نیادھیش وکرم ناتھ کی اگوبائی والی پیٹھ کرے گی جس میں جسٹس جی بی پردیوالا بطور جونیر جج شامل ہوں گے اچانک اس پیٹھ میں پریورتن کیے جانے کو لے کر ویبھن ورگوں نے چنتہ جاہر کی ہے کہ کہیں یہ پیچھلی پیٹھ دوارہ دیے گئے آدیشوں کو کمزور کرنے کے لیے تو نہیں کیا گیا ہے تو اس طرح کا بدلاؤ پہلی بار نہیں ہوا ہے کیونکہ حال ہی میں دلی ماملے میں پولیس کو پھٹکار لگانے والے اور کپل مشرا اور انوراک تھاکر پر ایف آئی آر درز کرنے کے لیے کہنے والے جسٹس موڑلی دھر کا تبادلہ آدھی رات کو پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ میں کر دیا گیا تھا بہرحال اب گجرات ہائی کورٹ میں نئی پیچ روپانی سرکار کو کیا نردیش دیتی ہے یہ دیکھنا ہوگا لیکن اس سموچے پرکرن میں ماسٹر آف روشٹر پر پھر سے بحث چھڑ سکتی ہے کیونکہ نیائی پالکہ کی وشو سنیتہ پر سوال کھڑے ہو سکتے ہیں آئیے سمجھتے ہیں اس پورے ماملے کو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے مکھے نیائی دیش ماسٹر آف روشٹر ہوتے ہیں یعنی سی جے آئی ہی یہ تیہ کرتے ہیں کی کون سی پیٹ کس ماملے کو سنے گی اس سدھانت کا پالن عام طور پر نیائی کنوشاسن اور ششتہ چار کو بنائے رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے حالانکہ روشٹر بنانے میں پار درشتہ برتنے کی مانگ کی جاتی رہی ہے اس کے پیچھے اس بات کی چنتہ ہے کہ یدی یہ کام نیائی سنگت ڈھنگ سے نہیں کیا جاتا ہے تو مکھے نیائی دیش اپنی اس وشیش شکتی کا استعمال بنچ فکسنگ یعنی جج کے فیصلے کا اندازہ لگاتے ہوئے اسے ماملے آبنٹیت کرنے کے لیے کر سکتے ہیں ایسی ستی میں کئی بار دیکھا گیا ہے کہ راجنیتیک روپ سے سمویدنشیل ماملے اس جج کی اگوائی والی پیٹ کے پاس نہیں بھیجے جاتے ہیں جس کے فیصلے سرکار کے خلاف جانے کی سمبھاونا ہو سال دوہزار اٹھارہ میں ورشت وکیل شانتی بھوشن نے سپریم کورٹ میں ایک یاچی کا دائر کریے مانگ کی تھی کہ بینچ گٹھت کرنے کی کیارواہی پاردرشی اور ترکشیل ہونی چاہیے تاکہ بینچ فکسنگ کی کوئی سمبھاونا اتپن نہ ہو حالانکہ کورٹ نے پہلے کے اداہرانوں کا حوالہ دیتے ہوئے اس مانگ کو خارج کر دیا تھا تو بات نکلتی ہے تو پھر دور تلک جاتی ہے آئنا کی شروعات ہوئی تھی موڈی جی کے خط سے اور بات پہنچ گئی ماسٹر آف روشٹر تک ویسے بھارت کی نائے پالکہ پر کروڑوں لوگوں کی امیدیں ٹکی ہوئی ہیں اور یہ امیدیں برقرار رہیں گی تب ہی دیش میں لوگتنتر بچ پائے گا فلحال تو دیش کا عام آدمی بیماری بھوک اور بیروزگاری کے آگے بیبس ہو رہا ہے اور سرکار اپنی سالگیرہ منانے میں لگی ہوئی ہے موڈی جی خط لکھ کر نجانے دیش کی جنتہ کو کیا کہنا چاہتے تھے کیونکہ انہوں نے ایسا کچھ بھی نیا نہیں کہا ہے جو وہ پہلے نہیں کہہ چکے ہیں ابھی خط لکھنے کا مقصد شاید اپنی اس کتاب کو پرموٹ کرنا بھی ہو جو زلد ہی مارکٹ میں آنے والی ہے اس کتاب کا نام لیٹرز ٹو مدر ہے کہا جاتا ہے کہ نوجوانی کے دنوں میں موڈی جی کو ہر رات دیوی ماں کو ایک پتر لکھنے کی آدت تھی جنہیں وہ جگت جننی کہتے ہیں حالانکہ ہر کچھ مہینوں کے بعد موڈی جی پنوں کو پھار دیتے تھے اور آگ کے حوالے کر دیتے تھے ایسا بھی کہا جاتا ہے لیکن ایک ڈائری کے کچھ پنے سرکشت رہ گئے جنہیں انہوں نے 1986 میں لکھا تھا 1986 میں لکھا تھا انہی پنوں سے اب یہ کتاب بنی ہے جس کا شرشک نہرو جی کی کتاب لیٹرز پروم فادر ٹو ہز ڈاٹر کے کتاب سے جو ہیڈنگ ہے اس سے ملتا جلتا ہے بہرحال دیش کی جنتہ اپنے خط کو پڑھ چکی ہے ماں کو لکھے خط کو بھی پڑھ لے گی لیکن اس کے مند میں جو چنتائیں ہیں جو پریشانیاں ہیں جو ڈر ہے جو گصہ ہے اس کا جواب موڈی جی کس خط میں دیں گے اس کا انتظار سب کو رہے گا خیر مہان شاعر جان ایلیا نے ٹھیک ہی فرمایا ہے کہ گصہ بھی ہے تحذیب تعلق کا طلبگار ہم چپ ہیں بھرے بیٹھے ہیں گصہ نہ کریں گے تو آج کے لیے بس اتنا ہی موسیقی